بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو صبح پنجاب میں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو ڈرائننگ لیسنس ایشو کیا جاتا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے جس میں سب سے پہلے سٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لرنڈ ڈرائننگ لیسنس حاصل کرنے اس کی کیا فیس ہیں اس کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اس سے لے کر اس کے بعد جو آپ کا ڈرائننگ لیسنس کارڈ بن جاتا ہے اس کی کیا فیس ہیں وہ کتنے سال تک ویلیڈ ہے اسی طرح اگر آپ کا ڈرائننگ لیسنس کارڈ جو ہے وہ اکسپائر ہو گیا ہے اس کے جو آپ نے رینو کروانا ہے آئندہ پانچ سال کے لئے تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے اور ان کی کتنی فیس ہیں یہ ہم آپ کو آن لائن ویب سائٹ سے بتائیں گے اس طرح اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈرائننگ لیسنس آپ کے پاس کارڈ مجود ہے کیا اس کا ڈرائنن ویب سائٹ پر مجود ہے کیا وہ ویلیڈ ہے کیا وہ بالکل جو ہے وہ اوکے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ خود گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنے سیل فون سے چیک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آن لائن بتایا جا سکے کہ ڈرائننگ لیسنس کے لئے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور اس کے لئے فیس ایگزیکٹ کتنی ہے کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں ان کو مختلف بتاتے ہیں جی اس کی اتنی فیس ہے آپ نے ریونی کروانا ہے تو اس کے لئے اتنی فیس ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک اتفاہ آپ چیک کر لیں جب بھی آپ بنوانے کے لئے جائیں تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو کے میں نے آن لائن ویب سیٹ پر چیک کیا تھا اور اس کی یہ فیس تھی اس طرح اگر آپ جو ہے وہ ڈرائننگ لیسنس ریونی کرواتے ہیں تو آپ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ میرا کارڈ ابھی اتنی جو ہے وہ اتنی دن گزر چکے ہیں تو کس پروسس میں کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو آپ وہ بھی خود جو ہے وہ اپنے سیل فون سے ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سیل فون سے جو ہے وہ گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد جو ویب سائٹ آئے اس کا نام ہے دلائی ایم ایس درائیونگ لیسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم تو آپ نے گوگل پہ جا کے جس جو ہے وہ ڈلیمس لکھنا ہے تو جب گوگل پہ آپ نے ڈلیمس لکھا ہو تو یہ جو ویب سائٹ ہے جو ہے ٹریفنگ لیسنس کی جس کا مطلب ہے ڈلیمس کا ڈرائیونگ لیسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم جس کو آپ اس کے اوپر کلک کر لیں گے تو جو افیشل ویب سائٹ ہے یہ ٹریفنگ لیسنس کی افیشل ویب سائٹ ہے جس کا نام جو ہے وہ شارٹ فارم میں ڈلیمس ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا انفرمیشن یہاں میں موجود ہے تو سب سے پہلے لیسنس انفرمیشن میں جاتے ہیں ہاو ٹو اپلائی تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں بتائیں گا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں اور اس میں کتنی فیس ہے سب سے پہلے میں بتا رہا ہے کہ لرنر کی جو ہے وہ فیس کیا کہ چاہیے ایک کاپی میں چاہیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹکٹ چاہیے صرف سکسٹی روپیس کی اینی پوسٹ آفیس سے اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیکل چاہیے ہوتا ہے لیکن جن کی ایج جو ہے وہ مور دن فیفٹی ایئرز ہو ان کے ساتھ جو ہے میڈیکل لگتا ہے لیکن جن کی ایج پچاس سال سے کم ہو ان کے لیے ساتھ جو ہے وہ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لئے ایجز لرنر پرمیٹ کے کون کون سی ایج پہ کون سا لرنر جاری ہو سکتا ہے تو موٹسیکل کے لیے ایٹین ہیئرز کار کے لیے آپ کی چاہیے اس طرح ال ٹی وی کے لیے جو ہے وہ ٹونٹی ون ہیئرز اور جو ہے یہ جو لرنر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سکس منت کے لیے ویلیڈ ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ کارڈ کے لیے پلائی کے نہیں کرتے ٹرائی گرہ نہیں دیتے تو یہ جو ایکسپائر ہو جائے گا لیکن یہ دوبارہ جو پھر وہ رینیو ہو سکتا ہے اس طرح اگر اگر ایک وائیڈ ڈاکومنٹس فار پرماننڈ لیسنس تو اس کے لیے کیا کہ چیزیں چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی پار جو ہے وہ فوٹوگراپس چاہیے ایک پاپی ایف سی اینس سے چاہیے اس طرح جو مین چیز آپ کو بتانی تھی وہ اس میں جو ہے وہ فیس ہے کہ کتنی کتنی فیس ہے آپ کی جو ہے وہ لسنس کی تو یہ افیشل ویب سائٹ پہ جو ہے وہ موٹر سیکل کی بتا رہا ہے کہ ٹکٹ فیس جو ہے وہ ٹیسٹ کی پچاس روپے ہے جو پانچ سال کے لیے ایشو ہوگا تو یہ اس کی پانچ سو فیس ہوگی اس طرح جو موٹر کار کی ہے وہ ٹیسٹ فیس پہ 150 ہے اور جو پانچ سال کے لیے جو اس کی فیس ہے وہ 750 ہے تو ان کو سم کر کے جو ہے وہ تقریباً 900 رپیاں بنتی ہے اس طرح جو ہے وہ باقی دیکھ لیتے ہیں اس طرح اس پہ لکھا ہوئے کہ required documents for international lessons تو اس کے لیے کیا کہ چاہیے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ required international application form with file cover tested copy of CNAC یہ copy of valid driving lessons آپ کے پاس ہونا چاہیے جو مین چیز ہے اس طرح پاکستانی passport valid ہونا چاہیے two tested photograph جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس طرح duplicate اگر آپ کا جو ہے وہ lessons گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہ چیزیں چاہیے endorsement کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے پہلے آپ کا car کا بنائے تو اس کے ساتھ مزید آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہ چیزیں چاہیے اس طرح جو ہے آپ کا car expire ہو گیا تو اس کو آپ renew کروانا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی فیس ہے اور کیا کہ چیزیں چاہیے وہ بھی اس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے اس طرح جو آگے ہے main چیز کہ آپ جو ہے وہ اپنا lessons verify کرنا چاہتے ہیں تو lessons info میں جا کے verify lessons پہ جائیں گے تو یہ جو ہے وہ ویب سائٹ اس کو open کر دے گی آگے یہ ہماری new tab open ہوا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں simply لکھا ہوئے کہ enter your جو ہے وہ cnse اس پہ آپ جو ہے وہ اپنا cnse number لکھ کر اور یہ جو capture آپ نے یہ لکھا ہے تو اس میں simply آپ اپنا cnse number ڈال کے اور یہ جو لکھے ہیں word capture آپ نے یہ لکھ کر verify کا button کلک کرنے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری detail آ جائے گی اس طرح آگے جو ہے وہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ apply کیا ہو ہے لیکن آپ کا جو کہاں تک پہنچا ہے delivery آپ کی card کی نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر جا کر track lessons delivery پر click کریں گے تو یہ جو ہے وہ ایک نیو tab open ہو جائے گی جس میں آپ اپنا cnse یہاں پہ number لکھ کر جو ہے وہ اس کو track کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کے مقصد یہ تھا کہ جن میرے دوست اخباب کو نہیں پتا کہ driving lessons کے مطلق کے کونسی ویب سائٹ ہے اور کہاں سے جو ہے ہم جا کر ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو یہ بالکل آسان پروسس ہے آپ گل سے خود جا کے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ glimpse ویب سائٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں میدہ سمجھا چکی ہوں گی